آج ایسوں کو خریدہ گیا ہے جن کا نام صرف مسلمان رکھا گیا ہے کچھ عورتوں کو بھی کچھ مردوں کو بھی آپ ان کو بھی نہ دیکھیں یہ ہر زمانے میں رہے ہیں اسلام کے خلاف ایسوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور مجھے تو اس بات کا بھی شک ہوتا ہے میں نے سٹیڈی کی ہے یہودی مذہب پر تقریباً چار سال ریسرچ کیا ہے تب ہی اتنا زیادہ بولتا ہوں ان کے مطالب یہودیت میں ایک فرقہ ہے دونما دونما فرقہ اس کو کہتے ہیں یہودیوں کا ایک فرقہ ہے ان کا کام کیا ہے جانتے آپ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام مسلمان رکھتے ہیں جتنے بھی یہودی ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا نام مصطفیٰ ہوتا ہے مرتضیٰ ہوتا ہے محمد احمد عبداللہ یہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے اور ان کو پڑھاتے بھی ہیں قرآن کا حافظ بھی بناتے ہیں سب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسلام کے خلاف لاکر کھڑا کرتے ہیں آپ کو اگر تاریخ معلوم ہے تو سلطنت عثمانیہ عثمانی خلافت ایمپائر آف اثمان یہ سات سو سال تک چلی ترکی کی عثمانی خلافت جس میں تین بریازم آتے تھے ایشیا افریقہ یورپ بہت بڑی ایک خلافت چلی یہ انیس سو اکیس میں گر گئی سات سو سال کے بعد خلافت عثمانیہ ترکی کی جو سعودی عرب پر بھی ترکیوں کی حکومت تھی وہی خلافت عثمانیہ کی وہ آشقانِ مصطفیٰ تھے سچے ایمان والے تھے کئی بادشاہ اس میں گزرے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا میں نے جب پڑھا تھا اللہ اللہ کیا ان کا عدب تھا مدینہ تیبہ سے استمبول کے لئے انہوں نے ٹرین شروع کی تھی ٹرین کی پٹریاں بچھائی تھی آج بھی وہ لائن بچھی ہوئی مدینہ میں ہے اور ترکی ریلوے سٹیشن اب بھی موجود ہے مدینہ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ سلطان عبدالحمید ثانی جب یہ مدینہ تیبہ سے استمبول ترکی کے لئے انہوں نے لائن بچھائی اس زمانے میں جب ٹرین کو چالک گیا تو کوئلے کا انجن بھر 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 آواز آنے لگی تو سلطان عبدالحمید ثانی جو اوپننگ کے لئے آئے تھے ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا وہ کوڑا اٹھا کر کے اس ریل کے انجن کو مارنا شروع کیا اور کہا شہر رسول میں اتنی بلند آواز حضور کے مدینے میں اتنی تیز آواز تھی رہی انجن اس وقت جو بند پڑا آج تک ویسی ہی آج تک سو سال کا عرصہ ہونے کو آیا پھر وہ نہیں چلا ایسے عاشقان رسول تھے یہ ترکی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو انہوں نے بنایا تو ایک اینٹ کو بھی حضور کے دربار کے سامنے کٹ نہیں کیا بارہ کلومیٹر دور لے جاتے تھے اینٹ کاٹ کر کے لاکر لگاتے تھے کہ کاٹنے کی آواز بھی حضور کے دربار میں نہ آئے ایسے عاشقان مصطفیٰ تھے ان کی خلافت کو ختم کس نے کیا کس نے ختم کیا یہی دونما فرقا ترکی میں ایک شخص آیا مصطفیٰ کمال باشا اتا ترک اس کا نام آج بھی لیا جاتا ہے تاریخ میں اس کو ایک ریولیشن لانے والے آدمی کے حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے انقلابی شخصیت مصطفیٰ کمال باشا اس کی ریولیشن شروع ہوئی اس نے ایک نیا طریقہ ترکی میں شروع کیا کہ یہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہ اسلامی قانون نافذ کرتے تھے اسلامی سزائیں دیتے تھے اسلامی عدالت ہوتی تھی سب طریقے اسلامی ہوتے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر یہ جو ہے مصطفیٰ کمال باشا کی تحریک زور پکڑ گئی اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی جس میں فرانس انگلینڈ نے بہت ساتھ دیا مصطفیٰ کمال باشا کا ترکیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا کہ ایک نیا کچھ لے کر کے آیا ہے اس کا نیا پن کیا تھا مصطفیٰ کمال باشا کا گیارہ سال اس نے ترکی پر حکومت کیا اور سارے اسلامی قانون ترکی سے ختم کر دیا سارے اسلامی قانون مٹا دیا اس نے عورتوں کو پابندی لگا ہے کہ کوئی ہجاب نہ پہنے ہمارا دین آسان ہے اسلام کے نام پر حافظ قرآن بننا منع ہے مدرسوں کو اس نے ختم کروا دیا تھا پورے ترکی سے مدرسے نہیں تھے یہ انیس سو اکیس کی بات میں بتا رہا ہوں وہاں سے مدرسے ختم اور جو علماء تھے امامہ پہنتے تھے ان کے امامے اتار دئیے گئے ان کو سوٹ بھوٹ پر لے کے آگئے ہیں آج بھی ترکی میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے کسی ترکی حافظ قرآن کو اگر آپ بلائیں گے تو سوٹ میں ہی نظر آئے گا ٹائی سوٹ بھوٹ میں ہی رہے گا حافظ قرآن ہوگا اس نے یہ ساری چیزیں بدل ڈالیں گیارہ سال کے اندر پورے اس کو ایک ریولیشن نئی تحریک کے طور پر اٹھائے گیا تھا نام کیا ہے مصطفیٰ کمال باشا تاریخ آپ پڑھو پتہ چلے اور گیارہ سال کے بعد جب وہ ختم ہوا تو پوری ترکی کو اس نے برباد کر رکھا تھا فوج کو نیوٹرل بنا دیا تھا یورپ کا اس میں دخل بہت زیادہ امریکہ کا برطانیہ کا فرانس کا بہت انٹرفیر ترکی میں ہیں انہوں نے سو سال اگریمنٹ بھی کر دیا فاس فورس اگریمنٹ آج بھی وہ موجود ہے کہ ترکی کے جو سمندر کے بندرگاہ ہیں ترکی وہاں سے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا انیس سو تیویس سے دو ہزار تیویس تک کا اگریمنٹ ہے چند سالوں میں وہ اگریمنٹ ختم ہو جائے گا یعنی اس بندرگاہ سے پورٹ سے ترکی کو کوئی انکم نہیں اس پورٹ سے جتنے بھی جہاز گزریں گے اس کی ساری انکم یورپ کو جائے گی آج بھی کہنے کوئی اسلامی ملک ہے ترکی مگر اس کے اپنے ملک سے بندرگاہ سے وہ پیسے نہیں لے سکتا ٹیکس نہیں لگا سکتا سو سال کا اگریمنٹ یہ سب کسے نے کیا تھا مصطفیٰ کمال باشا نے مسلمانوں کو اچھی طرح سے اس نے توڑا تھا گیارہ سال کے بعد پتا چلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا نام کیا ہے مصطفیٰ کمال باشا اور وہ ایک بہت بڑا قائد اور لیڈر بن کر کے مسلمانوں کا نئی تحریک چلا کر کہ ترکی پر حکومت ہیا بعد میں علماء نے بتایا کہ وہ یہودی دونما فرقے کا آدمی تھا جو یہودی اپنے بچوں کا نام ہی مسلمان رکھ دیتے ہیں یہی فتنے اور فسادات کے لئے میرے عزیزوں ہم تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں ایسے کئی لوگ ہماری امت میں داخل ہوتے ہیں صرف ہمارے عقیدوں کو گمراہ کرنے کے لئے ہمیں توڑ پھوڑ کرنے کے لئے آج جن مسلمانوں کو یہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور جو برکے والی یہاں پر پارلیمنٹ کے پاس یا سپریم کورٹ میں اسلامی لاغ کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی ہیں انہیں پہچانو ان کے برکے اٹھاؤ تو پتا چلے کہ یہ کس جماعت کی یہ ہے ہی نہیں اسلام سے ان کا تعلق ہی نہیں میرا تو یقین اور وجدان یہ کہتا ہے جس عورت کو ذرا برابر رائے کے دانے کے برابر بھی یہ یقین ہو کہ وہ سیدہ کائنات فاطمت زہرہ کی کنیزہ ہے وہ تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اور دور کی بات وہ اپنے گھر کی دہلی زنگلنے کو بھی ہزار بار سوچے گی الحمدللہ یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو برکہ پینا کر کے لائے جا رہا ہے ہمیں بے حکوب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں اور جن لوگوں کو ایک مکھوٹا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے دیکھو ہمارے سامنے بھی مسلمان ہیں کیا جببہ ٹوپی پینانے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے کیا یہ داری رکھوا دینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اسی لئے ہمارا دین ظاہری قیفیت کا نام نہیں ہے ہمارا دین تو ایمان کا نام ہے جو قلب میں موجود ہے عزیزانِ گرامی اس ترکی کی اس تباہی اور بربادی کو جو ایک شخص نے برباد کیا تھا سو سال ہونے کو آگئے آج سو سال کی قریب آگیا اللہ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا اردگان جو آج کا پریسیڈنٹ ہے اس نے بڑے سلولی اور بڑے نرم انداز سے ترکی کی پھر سے دنیا کو بدل ڈالا وہاں کے جو اسکاف پر پابندی تھی اس کو اس نے سب سے پہلے ہٹایا خود وہ اپنی بیوی کو اسکاف پہنا کر کے لیا ہے اور جو پریسیڈنٹ آج ترکی کا ہے وہ خود حافظِ قرآن وہ حافظِ قرآن اور اس نے مداری سے اسلامیہ کو عام کیا پیرا نے عظام کو پھر ان کی خانقاؤں سے باہر لائیا کہ آپ اپنے میدان کا استعمال کریں اس کے زمانے میں پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا تاریخ آپ کو معلوم ہوئی چند سال پہلے فوجیوں وہاں کی ملٹری نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی صدر کو گرانی کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی کی حفاظت ایسی کہ ترکی عوام کا مقبول لیڈر تھا وہ ترکی عوام پوری سڑکوں پر آئی اور فوجیوں کے ان تمام بڑی گاڑیوں کے پئیے کے نیچے سو گئی تو ان کو شکست ہو گئی پھر فوجی اپنی تمام تحریکوں سے باز آئے اور آج اس قائد کے ساتھ چل رہا ہے ترکی اللہ سلامت رکھے اور جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے انہی امیدوں پر اتارے کہیں کوئی گمراہی نہ آئے یہ ہماری دعا ہے لیکن آپ کو حالات میں یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کو لایا جاتا ہے مسلمان نام سے ہزار چھانبین کے بعد کسی کے پیچھے رہو اس لئے کہ یہ دنیا اس زمانے میں اتنے پروپیگنڈے بنا چکی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیا ہے بڑے بڑے لوگوں پیدا کرنے کے لئے بڑے بڑے مشایخ کے بیچ بڑے بڑی تنظیموں کے بیچ بڑے مدارس کے بیچ جو پھوٹ پڑتی ہے میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک یہ یہودی پہنچے ہوئے ہیں اپنے ان کے بچے پہنچے ہوئے ہیں کیسے ہمیں پتا چلے گا نام بھی مسلمان ہیں اور ان کا دل ہی بتائے گا اب ہم تو عالم الغعب نہیں ہیں میرے عزیز رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا وہ حق ہے یہاں صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رب نے کیوں پوچھا کہ اے محبوب آپ انہیں پوچھے کہ کیوں ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے ہو یہ روکتے ہوں گے تب ہی تو مولا نے پوچھا اب اگر ہم سے کوئی ہزار کہے نہیں ہم تو کوئی ایمان لانے سے نہیں روکتے تو میں نہیں مانوں گا کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ روکتے ہو ایمان لانے سے روکتے ہو کس طرح سے آج ہم تمام لوگوں کا حال وہی جو میں نے بتایا یہ پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے ایمان لائے ہوئے لوگوں کو ٹیڑا کرنا ہے ہماری شناختیں چھیننے کا کام یہی کر رہے ہیں آج ہماری تمام آئیڈنٹیٹی ختم کرنے کا یہی کام کر رہے ہیں چند دنوں پہلے ابھی ائرپورٹ میں میرے ساتھ ماملہ ایمیگریشن میں میں آگے بڑھ رہا ہوں میرے سامنے ہی ایک پنجابی آدمی تھا سکھ تھا اور اس کی بھی وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے اس نے کراس کیا اور اس کے بعد جو ایمیگریشن کرنے والے پولیس ہوتے ہیں وہ بدن پر ساری مشین لگا کر چیک کرتے ہیں جو بھی ان کا پروسس ہے اس نے کیا اپنے بورڈنگ پاس پر اس نے تھپا لگوایا آگے بڑھ رہا میری باری آئی تو مجھے بھی چیک کیا وہ ہلکی سی چابی بھی ہو یا سکھا بھی ہو تو بجنے لگتی ان کی مشین ہم تو ساری چیزیں اتار کر کے آئیں کچھ بھی نہ ہو لیکن چیک کرنے کہا کہ آپ ٹوپی بھی نکالو میں نے کہا اتنی بڑی پگڑی نہیں اتروائے تم میری ہلکی ٹوپی کیوں اتروائے سامنے میرے ابھی آپ نے مشین گھومائی اتنی موٹی پگڑی پہنا اس کو نہیں اتروائیا تم نے اور میری تو ہلکی سی ٹوپی اتروائے کچھ نہیں کہا کہا نہیں درہ کے ان کے مذہبی چیز ہے وہ وہ لوگ گورنمنٹ سے کروا چکے ہیں اس چیز کو گورنمنٹ سے منوا چکے ہیں اس چیز کو کہا کہ ان کی مذہبی چیز اور یہ میری مذہبی نہیں ہے یہ میری مذہبی چیز ہے مجھے آپ یہ لکھ کر کہ بتاؤ کہ تمہاری مشین کمزور ہے کہ ٹوپی کے اندر کا تمہاری مشین نہیں دیکھتی تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹوپی جتنے کپڑے کی ہے اتنا ہی کپڑے کا میرا جببہ بھی ہے تم بعد میں اگر جببہ اتارنے کے لئے بھی کہو گے وہ ہسنے لگا کہا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے چلو آپ آپ جس طرح سے ویسی رہو ٹوپی کے اوپر سے اتار تھوڑی دیر کے لئے دل میں یہ بات آئی یہ حرکت کیوں کی جا رہی کیوں کی جا رہی جان بوجھ کر کے وہ مشین ٹوپی کیا دس ٹوپیاں پہن لوں تب بھی وہ چیک کرے گی تب بھی چیک کرے گی ارے میاں بڑے بڑے سٹکیس وہ چیک کرتی ہے جو پلاسٹک کیوں فائبر کیوں تو کیا ٹوپی کے اندر کی چیز نہیں چیک کرے گی اسے ساری چیزیں اس پولیس والے کو بھی معلوم ہے لیکن یہ حرکت ہمیں ہرٹ کرنے کے لئے ہمیں ہرٹ کرنے کے لئے کہ تمہاری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے ہم تمہیں یہاں پر ایسی ہے کہ ہم نے ہزاروں کو تعلیم سے آشنا کروایا آج ہندوستان میں ہماری کیا قربانیاں نہیں ہیں جس قلعے پر کھڑے ہو کر پورا بھاشن دیتا ہے ہمارا پیم وہ ہماری تو جائدہ دے رہی ہے وہ ہماری ہے اس ملک کو اگر اجائبات میں سے کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اسلامی سلطنتیں پہنچائی بعد میں کیا بنا ہے ساری چیزیں اسلامی ورثہ یہاں پر موجود ہے چاہ کر بھی ختم نہیں کرو تاج محل کو تم تیج محل بنا دو کہ تو کیا تاریخ ختم ہو جائے گی تاریخ ختم ہو جائے تاریخ تو وہی رہی نام وہ صرف اور صرف ہمیں ہرٹ کرنے کے لئے کہ ہم اتنا آجز آجائیں کہ ہم دین کو چھوڑ دیں اور یہ کہنے لگیں نہیں یہ اسلام ہی نہیں چاہیے مجھ کو کوئی کمزور عقیدے والا ہو تو ایسا کہے اس لئے یہ پورا ماحول بنائے دارا ہے اور آپ دیکھ نہیں رہیں ایک جگہ جماعت پوری کھڑی ہے چند عباش نوجوانوں کو کھڑا کر کے کسی ایک مسلمان پر حملہ کرو اسے مارو اس کی ویڈیو بناو وائرل کرو کیوں خوف اور دہشت تمہارے دلوں میں آ جائے روز سن سن کر ایک دن تھک جائے گا اور کوئی نیوٹرل آدمی کہنے لگا یار یہ اسلام ہی برا ہے معاذ اللہ وہ اس حد تک تمہیں لانے کی کوشش کر رہے کہ تم یہاں تک آجاؤ سوچنے پر کبھی یہ خیال بھی آنے نہ دینا یاد رکھو مولا نے فرمایا قل جاء العق وزہق الباطل اے محبوب آپ فرما دیں حق کو آنا ہی ہے اور باطل کو متنائی ایک دن غلبہ تو آئے گئی رب تبارک و تعالی ہماری آزمائشوں کا یہ وقت گزر رہا ہے انہوں نے جو آج حالات بنائے یہ ہمیں ہرٹ کرنے کے لئے اور کمزور کرنے کے لئے آج لوگ ڈر رہے ہیں اسلامی تعلیم پڑھنے سے اب دیکھو مدرسوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنائیں مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی یا ٹیرریز بنائے جاتا کیوں ان کو معلوم ہے کہ مدرسے میں کچھ بھی نہیں ملتا میاں مدرسے میں ہم زندگی گزار کر آئے ہیں صحیح طریقے سے بیٹنے کی چٹائیاں نہیں ملتی ہیں کہاں زرہ پوچھو مجھے خود یاد ہے ہمارے زمانے طالب علمی میں میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں جس ادارے میں ہم پڑے ہیں جس مدرسے میں دال جو بنچی تھی اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے یہ دال ایسی ہے اس سے وضو بھی کرنا جائز ہے اتنی پتلی دال ہوتی کہ پورا پانی ہوتا اوپا اور حلدی کا پانی یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہو اپنی زمانی کی بات کر رہا اور جہاں طلبہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں اور پھر سونے کے لیے میرے خود کی بات بھی میں بتا دوں کہ میں جس ادارے میں پڑھتا تھا جگہ کی تنگی تھی اور بارش کے موسم میں چھت ٹپکتا تھا تو باری باری ہم دو طالب علم سوتے تھے میری باری رات کے دو بجے کے بعد آتی تھی اس جگہ پر سونے کے لیے اور جو سوتا تھا وہ دس بجے ہی سو جاتا تھا اور دو دہشتگر بنائے جاتا ہے چھان مار لو پورے ہندوستان کے مدارس کو میاں ہمارے ہاں چاکو نہیں ملتی مدرسے میں کہاں کی بندوق ملے لیکن یہ تمام حالات کیوں بنائے جا رہے ان کفار و مشرقین کو بھی معلوم ہے یہ سخترین دجالی قوم آرے سے اس کو بھی معلوم ہے کہ مدارس میں کچھ نہیں ہوتا لیکن بولو ایسا کہ آپ مسلمان اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنا ہی بند کرتے اور وہ کر دیا آج کر دیا ہے سب یہی سن سن کر مولانا بنے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کہاں مار ڈالی ابھی ابھی ان لوگوں نے ٹرین میں ایک حافظ قرآن کو مار دیا دلی میں قتل کر دیا ترابی سنا کر جا رہا تھا وہ حافظ اسے مار ڈالا پورہ ہندوستان میں خبر پھیلائی گئی کیوں مار آجان پہ یہی در پیدا کرنے کے لئے کیا اندہ کوئی بھی مسلمان اب مدرسوں کو بھیجنے سے بچ جائے اپنے بچوں تمہیں یہ کہاں تک لے آئیں گے وہ ایک لیمٹ پار کر جائیں اس لئے اپنے دین اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہو کہ میں جس دین کو مان رہا وہ حق ہے اور حق رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے ہزار ایسی آفتیں آئیں لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آج تم سمجھوتا کر لوگی اگر حالات سے تو کل بلال حبشی کو بھی مو دکھانا پڑے گا کل حضرت خباب بن العرد کو بھی قیامت کے دن مو دکھانا پڑے گا وہ اگر تم سے پوچھیں مجھے تو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا انگاروں پر سلایا جاتا تھا پھر بھی ہم نے اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑا اور تم نے ہندوستان میں چھوٹی سی باتیں کیا ہونے لگیں سب کچھ چھوڑ دیا قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا عزیز آن گرامی یہ حالات بد سے بدتر آج بنائے جا رہے یہ ٹولیاں بنا کر حملے کرنا کس لیے خوف اور دہشت داڑیاں پکڑ کر کے انہیں کوئی اور کفریہ بات کہلنے پر مجبور کرانا اور اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کرنا کیوں اس لیے کہ پوری قوم حضور کی سنت کو ختم کر دے میاں یہ لوگ کہیں پر بھی داڑی کو دیکھیں گے تو پکڑیں گے ماریں گے میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنی بزدل قوم تو مسلمان ہوئی نہیں سکتی اپنے نبی کے عمال کو اتنی آسانی سے نکال کر گھٹر نالیوں میں پھینک دے پھر کیا تمہارے پاس اگر ایسا وقت آ جائے معاذ اللہ میں پوچھوں ہمارے پاس موہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو میں تو اپنی جان دینے کو تیار نبی اکون ان صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کیا کر سکتے آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم حضور کے ایک چھوٹے سے بھال کے لئے اپنی جان دے سکتے آپ کا عقیدہ ہے لیکن یہ جو حالات بناے جا رہے ہیں تم نے ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دیا ان کے ڈر سے ایک دن اگر یہ تمہارے پاس یہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تمام چیزیں پھیک دو تو کیا نبی کے موہ مبارک تم نالیوں میں بہاد ہوگے تو یہ تو وہاں تک بھی لے آئیں گے وہاں تک لے آئیں گے کیا تمہیں اگر وہ ازانوں کے مطالق یہ کہیں کہ اللہ اللہ ہی کیوں بھکار رہے ہو اب یہ بھی ویڈیو وائرل ہونے لگ گئے کہ اس کے ساتھ تم تو گنگا جمنی تہذیب میں رہتے ہو ہندوستان میں تو تھوڑی دیر ان کے بھی باتیں کہہ جا رہو گھنٹا بھی بجال سیب بھی بجال معاذ اللہ رب آدمی یہ جو سمجھ ہوتے ہیں ہمارا نیچے کو اترنا بہت نیچے لے آئے گا اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دو چیزیں کریں گے ایمان لانے سے روکیں گے یا ایمان لائے ہوئے آدمی کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے یہ دونوں چیزیں یہ کرتے رہیں گے اسی میں سے گزر کر چلے جانا یہی کامیاب مومن کی علامت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا ہی پیاری بات فرمائی آپ کے پاس شہد کا ایک پیالہ تھا خوبصورت پیالہ اس میں ایک باریک بال تھا ایک لمبی حدیث ہے میں اس کا ایک ہی تکڑا بیان کر رہا حضور نے پوچھا اے ابو بکر یہ خوبصورت پیالہ اس میں شہد اور ایک باریک بال ہے اس کی کوئی مثال تمہارے دماغ میں آتی ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ خوبصورت پیالہ جو ہے وہ ایمان کی طرح ہے اور یہ جو اس کے اندر شہد ہے یہ مومن کی طرح میٹھا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے پیالہ جو خوبصورت پیالہ ہے یہ ایمان ہے اور جو اس کے اندر شہد ہے وہ مومن ہے میٹھا ہے اس کے اندر ایک بال پڑا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ایمان والے کا مومن کا اس دنیا میں ایمان بچا کر چلے جانا اس بال سے زیادہ باریک کام ہے یہ بال سے باریک کام ہے علفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اللہ ہمیں اسلام پر باقی رکھے ان کے نتنے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے یہ جو ہمارے ایمان کے راستے پر روڑے اٹکاتے ہیں یا کانٹے بچھاتے ہیں مولا ہمیں ان تمام رضالتوں سے محفوظ فرمائے قدیر و جببار خدا تیری طاقت و قوت کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں اگر تو ہمیں بچائے تو دنیا ہمارا کچھ نہیں بگار سکے گی اے رب قدیر تو اپنی خاص حفاظت میں ہمارے ایمان کو لے لے ہمارے عامال کو ہمارے گھر بار کو ہمارے اہل خانہ کو ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو سب کے مولا موت تک ایمان کی تو حفاظت فرما